بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے حضرت سیدنا عباد بن سامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا لکھو اس نے عرض کیا کیا لکھوں فرمایا تقدیر لکھو اس نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونا تھا سب لکھ دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ دو کتابیں کیا ہیں ہم نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول جب تک آپ نہ بتائیں ہم نہیں جانتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں جنتیوں ان کے آبا اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا گیا ہے لہٰذا ان میں سے کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں جہنمیوں اور ان کے آبا اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا گیا ہے لہٰذا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول جب فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر عمل کس لیے کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی سے درست عمل کرتے رہو کیونکہ جنتی شخص سے آخری عمل جنتیوں والا کرایا جائے گا اگرچہ پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہوں اور جہنمیوں سے آخری عمل جہنمیوں والا کرایا جائے گا خواہ اس سے پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کتابیں رکھ کر فرمایا تمہارا رب بن لو کے معاملے سے فارق ہو چکا پس ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا